ہریانہ کے بھیوانی ستھ چودری بنسیلال وشویدیلہ کا دویتیا دکشان سمرحو 11 اکتوبر کو آئیوجیت کیا جائے گا جس میں ہریانہ کے مہامہیم راجعپال بندارو دتریوتیا مکہ آتیتھی کے روپ میں شرکت کریں گے یہ جانکاری دیتے ہوئے وشویدیلہ کے وائس چانسلر پروفیسر ایم آکے مطل نے بتایا کہ چودری بنسیلال وشویدیلہ نے اپنے نرمان کے ماتر آٹھ سالوں میں ہی سکشا انساندان ایم کھیلوں کے کشیتر میں نئے آیام ساپکی ہیں جتہاں ویدیارتیوں کے سمکر وکاس کی دشا میں وشویدیلہ آگے بڑھ رہا ہے انہی گتی ویدیوں کو دیکھنے ہوئے پرکھنے کے لیے دکشان سمرحو میں مہامہیم راجعپال بندارو دتریوتیا کے علاوہ کرشی منتری جائپرکہ ڈلال بیوانی مہندرگڑ سے سانسر دھرم بیر سنگھ ایسار سیسانسر بھرجیندر سنگھ سہیت بیوانی جلا کے سبھی ویدھائک شکشہ کے پرکھ کے روپ میں آیوجیت اس کاریکرم میں حصہ لیں گے پراثم جو گولڈ میڈلیسٹ اس کو دیں گے گولڈ میڈلیسٹ جو ہوگا اس کو میڈلز بھی دیے جائیں گے اور ان کی سنگھیا جو ہے وہ ایٹی نائن ہے تو کل ملا کر اس دکشان سمرحو میں ڈگری اور گولڈ میڈل ویدیارتیوں کو دیے جائیں گے جو کی پانچ سال کے ہیں پچھلے اس یدی ہم اس کا ڈگری کا بریک اپ کریں تو کل ایک ہزار چھے سو چھرانوے میں سے جو بوائز ہیں وہ چار سو ترتالیس ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ ایک ہزار دو سو اکاون ہیں تو آپ اسے اندازہ لاسکتے ہیں کہ لڑکیاں ہماری اس ویشف ویدیالے کی ایک بشیستہ ہے کہ لگ بھگ ساٹھ پینسٹھ پرتیشت جو سنگھیا ہے وہ ویسے بھی ویدیارتیوں کی ہے اور میڈلز کو بھی دیکھیں تو ایٹی نائن میڈلز میں تھے ماتر بوائز کے سولہ ہیں اور باقی تیہتر میڈلز جو ہیں وہ لڑکیوں کے ہیں تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ویشف ویدیالے ہے جس میں لڑکیوں کا سکشہ میں اونچہ سکشہ میں جو اڈمیشن ہے وہ کافی سکریہ ہے اور وہ ریشو بھی کافی زیادہ ہے جیدی ہم منٹ تو منٹ پروگرام کی بات کریں اس میں تو لگ بھگ ہم یہ کہیں کہ سڑھے دس بجے سے جو پریم نگر ستیت ہمارا نیا کیمپس ہے وہاں پر ہمارے جتنے اتیتیگن ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور پونے گیارہ کے قریب اپنا جو دکشان سماروں کے وستردھارن ہوتا ہے دریس جو کوڈ ہے اس کو ڈال کر ایک پروسیشن کے روپ میں جس میں کی پلاننگ بورڈ، اکیڈمی کاؤنسل، ایکجیکوٹیو کاؤنسل اور ہمارا فائنانس کمیٹی ان کے جو سدسے ہوتے ہیں وہ ایک پروسیشن میں چلیں گے گیارہ بجے کے قریب پندال میں پہنچیں گے وہاں پر جو ودیوت، سب کا سواگت، سرسوتی وندنا اور پھر ماننیے کولادی پتی جی کنوکیشن کو اوپن کریں گے، ڈیڈیکیٹ کریں گے پھر جو ڈگری میں نے آپ کو بتائی وہ ہمارے جو کنٹرولر آف اگزامنیشن اور ریجسٹرہ ان کو سائن کروائیں گے کولادی پتی جی سے اس کے بعد ایک سووینیر ریلیج کیا جائے گا کنوکیشن کا جس میں میسیجز کے ساتھ ساتھ جتنے ڈگری ہولڈر اور جتنے جو گولڈ میڈلیسٹ ہیں ان کو لیسٹ آؤٹ اس میں کیا ہوا ہے وہ دکھایا جائے گا